ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل لال مسجد اسلام آباد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بدترین واقعہ تھا جس میں خام خام بے گناہ جانوں کا زیاہ ہوا بہت سارا اس میں گورنمنٹ نے مذاکرات کی پوری کوشش کی کہ کم از کم ہمیں تلاشی لینے کی اجازت مل جائے جو کہ مسجد کے اور مدرسے کی منجمنٹ نے تلاشی دینے سے انکار کر دیا اور بعد میں کافی وہاں سے اسلاح بھی نکلا اور جس کا مدرسے میں کم از کم کوئی جواز نہیں بنتا تو اس طرح کے مدرسے یا اس طرح کی سیچوئیشن کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھائے بڑا سینسٹیو ہے اور بہت اصلی ہے جو میں نے ابھی بات کہہ دیئے کہ جب حکومت عبد مذاکرات کرے اور مذاکرات مذاکرات کے حوالے سے اگر فیلئر ہو جائے اور جب وہ مدرسے اس کا تعاون نہ کرے مدارس کی تو کوئی تعاون نہیں ہے اور حکومت بار بار ایک چیز کو کہہ رہی ہے کہ یہ چیزیں ہونے چاہیے اور دیانتداری سے ہو جیسے میں نے کہا حکومت بھی کوئی ایسا پریشر نہ کرے کہ جب مذاکرات کے روحی ختم ہو جائے تو اگر اس قسم کے مذاکرات دیانتداری سے لال مسجد وقت ہوئے اور حکومت جیسے دعویٰ کرتی کہ ہم نے کیے اور ہر جو کمیونٹی سے ہر سماس سے لوگ ہم نے بھیجے انہوں مذاکرات کیے لیکن مدرسے لال مسجد والوں نے ہمارا تعاون نہیں کیا اس عدم تعاون کے نتیجے میں ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا اور جس کے اندر جو بے گناہ بھی مارے گئے گناہ گار بھی مارے گئے یہ سارا تو ظاہر ہے کہ وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک گوہ ہے کہ بہت بڑا سیاہ سیاہ دین ہیں کہ جس کے اندر جائے وہ معصوم بچیاں جو قرآن سنے کی تعلیم حاصل کرنے آئے تھی والدہ نے بھیجا اس لئے تھا کہ قرآن سنے کی تعلیم حاصل کرنے گی لیکن ان کے لاشیں گئی یہاں تک کہ بہت سو کی لاشوں کی خبر نہ ہوئی تو یہ اگر صورتحال پیش آئی یہ قابل افسوس ہے لیکن یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر دیانداری سے غور کیا جائے تو حکومت وقت کے پاس بہت پاور ہوتی ہے حکومت وقت کو یہ قدم اٹھانے کی زودی پیش نہیں آنی تھی کیونکہ وہ کونسے انڈیا پاکستان کی جنگ تھی کہ انڈیا پاکستان میں آپ کو کوئی اختیارات نہیں ہے وہ تو آپ کے سامنے آپ کے حدود میں مدرسہ ہے وہ مدرسہ کدرے دن وہ اس کے اندر چھپے رہتے تو حکومت کو اور طریقہ بھی ان پر ہارڈ ڈالنے کر سکتا تھا یہ طریقہ صحیح نہیں تھا کہ آپ جو اس پر جب بمباری کر دیں گوڑی بچھاڑ کر دیں تو اصل میں دونوں طرف سے یہ کوئی ایسی کوتائیاں ہو گئی ہیں مسنڈرسٹینز ہو گئی کہ جس کے نتیجے میں یہ ساری تباہی سامنے آ گئی کیونکہ حکومت کوئی زورت نہیں تھی حکومت کے ہاتھ میں سب کچھ ہے کوئی بات نہیں دو دن اور انتظار کر لیں دس دن اور انتظار کر لیں کبھی نہیں کبھی تو باہر آگا جیسے امام آزم ابو عریفہ رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ حرم کے اندر ہے اگر ایک آدمی کوئی گز گیا اور قاتل ہے اور قابل قتل ہے تو حرم تو آمن دے دیتا ہے نا تو امام صاحب فرماتے ہیں وہاں قتل نہیں کریں گے لیکن اس کا وہاں رہنا دوبر کر دیں وہاں اس کا رہنا دوبر کر دیں یہاں تک کہ تنگ آج اس کو نہ کھانا ملا نہ پانی ملے نہ اس کو اگنا موترا پریشان ہو جائے آخر تنگ آ کے باہر نکلے گا پھر آپ پکڑ لیں لیکن وہاں نہ قتل کریں نتیجہ کیوں کہ وہ حرم کا جو تقدستہ وہ خراب ہو جائے گا تو گویا کہ یہ مثالیں موجود تھیں تو حکومت کو جلدبازی کی ضرورت نہیں تھی نتیجہ لیکن یہ ایک بات وہی ہے کہ ایسے موقعوں پر تیسری طاقہ ضرور فائدہ اٹھاتی ہے اور یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدنصیبی ہے کہ واقعہ پیش آیا کسی کی طرف سے بھی کوئی جلدبازی نہیں ہونی چاہیے تھی سب اگر کام ڈاؤن ہو کر تحمل سے سوچتے تو انشاءاللہ منزل آسان ہو جاتی بہت شکریہ مفتی صاحب خواتین وزرات یہ لال مسجد کا واقعہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی تکلیف دے واقعہ تھا جس میں لال مسجد کی منجمنٹ نے بھی ہڈ درمی کا مجاہرہ کیا انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کیا لیکن جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا اور میں بھی اس چیز سے اگری کرتا ہوں کہ حکومت وقت نے بھی ضرورت سے زیادہ طاقت کا مظاہرہ کیا ان کو ان کا پانی ان کا کھانا پینا ان کا راشن آنا جانا بند کر دیتے تو کتنے دن وہ سروائیو کر سکتے تھے بجائے اس کے کہ انہتی سٹوڈنٹس جو خواتین جو بچیاں وہاں پہ بعد میں شہید ہوئیں بعد کی لاشیں جلی بھی ملیں بعض کی لاشیں بھی نہیں ملیں تو گورنمنٹ نے بھی کچھ ضرورت سے زیادہ طاقت کا مظاہرہ کیا بہت تکلیف تھے یہ ایک سیچوئیشن تھی ہماری تاریخ کا یہ بدترین واقعہ تھا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آئندہ پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو جس میں بے گناہ لوگوں کی جانے جائیں موسیقی موسیقی